جوب سے ریکارڈنگ ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ آل نوٹیفکشن کو پریس کریں اپنے موبائل پر لیٹس جوب پانے کے لیے ہلو دوستو کیسے ہو مجھے میندیک آپ سے بھی سی ہوگی اور میں بھی سی ہوں آج جہاں ہمارے پاس میں ریکوارمنٹ ہے کافی بہتری ریکوارمنٹ ہے اور اسی کے بارے میں میں اس ویڈیو پوری ٹیٹیل آپ کو دینے والا ہوں اور یہ جو ہے کافی اچھی اسم آپ کی سیلی لگنے والی ہے اور یہ جو کام ہے کافی اچھا کام ہے اور یہ ایک سی بھی سلوشن رہے گا سب سے پہلے آپ کو اپنے پروپر ڈوکمنٹس دینے ہیں اور جو تھی کڈگری کے بارے میں میں بتانے والا ہوں اس میں آپ کو اچھا ہونا چاہیے تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں پوری ٹیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے لیے رہے گی کیسے اپلائے کرنا وہ ساری چیز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیتا ہوں تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانے چاہیے ہوں اگر چینل کو پہلے پا رہے ہیں تو کلیز میری روپیشٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ان فیچے جب بھی میں جو آپ سے ریکارڈنگ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے اور آپ اس کا لاب لے پائیں اور ساتھ ساتھ نوٹفکیشن بیل کو ضرور اون کر دیں تاکہ آپ کو ان فیچے جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دوں تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے اور آتھرانت آپ ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو سریفلی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے پاس میں جو ریکارمنٹ ہے یہ کافی بہترے ریکارمنٹ ہے اور ہمیں جو چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سبسکرائل ہے لیکن اس چیز کا دھیان رکھئے گا اس میں آپ کو کوئی بھی کنڈریٹ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم آپ کو پانچھے سال کا ایکسپریئنس ہے تب اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایکسپریئنس ہونا ضرور ہے اور ایکسپریئنس ایڈیفکیڈ ہونا تو پاس میں ضرور ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو رہے گا ڈیزائنر اوٹو کارڈ ڈیزائنر کی ریکارمنٹ ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی پروفائل سے میچ کرتی ہے جوب ہے تو ضرور اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کمپنی آپ کو کہہ گا فیصلیٹ اس طرح ہے آپ کا پاسپورٹ کو بھی وہ دونوں چاہتا ہے ایج لیمٹ آپ کی 21 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اور اس میں جو آپ اندریاں آپ کو پروائیٹ کر رہے ہیں اکومنڈیشن، ٹانسپوریشن، میڈیکل انسننس اور ادر بینیفیٹس جہاں سعودی کے لیے لوگ اس آپ سے پروائیٹ کی جائیں گے آپ کو سیل لی جو ہے آپ کی اٹھارہ سو پلے دو سو یعنی کہ آپ کی دو ہزار ریال سیل لی لگے گی اس میں اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکسپوریشن کے ریکارڈنگ کے آپ کی سیل لکھے رہے گی یہ سی بھی سیلیکشن ہے اس میں آپ کو ڈوکمینٹس آپ کو دینے ہوں گے پاسپورٹ کا دونوں سیٹ کا سکین پاسپورٹ سائز پوروائیٹ بیکگرانڈ میں اور آپ کا ایک سی بھی ایکسپوریشن سیڈیشن سیڈیفیٹ اپس پورٹ کے مطلب ہے دوسری جو ریکارمنٹ ہے وہ سینسی آن پورٹ ہے اگر آپ کو اس پھرد میں ایکسپوریشن سیڈیشن آپ کو آتی ہے تو آپ اس میں بھی بھی بلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو آپ کی سیل لگے گی یہ بھی ایک سیلیکشن ہے اور اس میں بھی جو ایج ہوئیٹ ہونی چاہیے آپ کی 21 سے 38 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے 5 سال کا اس میں بھی آپ کا ایکسپوریشنس ہونی چاہیے ساری چیز آپ کے پاس میں اس کی بھی ہونی چاہیے اور اس میں جو آپ کو ڈوٹی رہے گی نوہنٹہ کی رہے گی سیڈوی جو رہے گی آپ کی سو لکھ سو رہے گی ٹھیک ہے تو اس چیز کا بھی ہاں رکھئے گا اگر آپ اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈوکمنٹس پرو پر بھیجیے سی وی ضرور ہونا چاہیے آپ کا کسی بھی کٹیگری میں آپ بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہے اپلا ہی اپلا ہی کرنا چاہتے ہیں تو الٹر کا کام ہے لیکن یہ سبودی عرب کا کام ہے میں بھی آپ کا کافی ایکسپیرینس مانگا چاہیے آپ کے پاس میں ہونا چاہیے اور تب آپ اس میں اپلا ہی کر سکتے ہیں اور یہ جو کام ہے کافی اچھا کام ہے اس میں بھی آپ کی سیلی لگے گا 1400 200 لگے گی اور اس میں فیروش آر بندے اپلا کر سکتا ہے اور ڈپین کرتا ہے اپنا سی بھی جتنے اچھے سب وہ بناتے لیے جن اپڈیٹ کر کے تو اس کی ریکارڈنج اس کا سلیکشن رہے گا اور اسی کی سیل کی اسی کی رگائٹنگ لگے گی ٹھیک ہے ڈوٹی جو رہے گی نو گھنٹ کرے گی پاسپورٹ دونے چلے گا ایج لیمیٹ جو ہے 21 سے 38 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے 38 سال پروالہ اس میں اپلائی نہیں کر پائے گا اور یہ جو ہے اس میں کمبنیاں آپ کا اکومنڈیشن تانسک پیچن میڈکل انسرنس اور ادھر بینفیٹ سارج در ہی ہے اور ادھر جو بینفیٹ رہیں گے وہ سبودی کے لئے وہ لوگ کے ساتھ سے پروائیڈ کی جائیں گے اور کوئی بھی ادھر انفیومیشن آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں واتسپ پہ کونٹریک کر سکتے ہیں اور کوئی بھی انفیومیشن آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کھول بھی کر سکتے ہیں تو یہ ریکوارمنٹ تھی اگر کوئی بھائی بندو اس میں پلائی کرنا چاہتا تو وہ ہمیں کونٹریک کر رہے اور اس کے بعد میں جو ہے ہے وہ چاہیے ہمیں ہیوی ڈرائیور ہیوی ڈرائیور چاہیے سبودی آرکھ کے لیے ہیں ٹھیک ہے ریٹن بندہ چاہیے اگر آپ ریٹن ہے تو آپ ہمیں کونٹرائٹ کر سکتے ہیں آپ کی سیلیہ اٹھارہ سو دو سو لگے گی اور ٹوٹی ٹائم جو ہے آپ کی نو گھنٹے کی رہے گی ادل بینیفٹ جو ہے آپ کو کمپنی جو پروائیڈ کر لیے ساری چیز پروائیڈ کر لیے جس کے پاس میں لیسنس ہے سعودی آرکھ کا وہ ہی بندہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے اور لائٹ ٹرائیور کبھی کام ہمارے پاس اگر لائٹ والے بندہ ہے کوئی تو لائٹ والا بھی ہمیں کونٹرائٹ کر سکتا ہے انشاءاللہ تو اس کا بھی کام ہو جائے گا اور ایک کام ہو رہا ہے جو ہے وہ ہے فیملی فیملی کے لیے ٹرائیورنگ کا اگر فیملی میں آپ جانا چاہتے ہیں فیملی کے لیے ہمیں کونٹرائٹ کر سکتے ہیں سیل لی جو آپ کے لگے گی ہرزار پلس لگے گی گی گیارہ سو بارہ سو تیرہ سو چوبہ سو یعنی چودہ سو پندرہ سو بطلب لگ جائے گی لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہ بھئی سامنے والی پارٹی کی دنے دلی ہے اسی کی ذات سے آپ کو بتاتے جائے گا اپنے ڈوکمنٹ بیجے جیسے آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے انسل آپ کو انفروم کیا جائے گا اور کوئی بھی آدھر انفرومیشن آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کونٹرائٹ کر سکتے ہیں چلیے پھر ملیں گے کسی نئے شوٹ کے مدد تک کے لئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستوں کے شیئر کر دیجئے امید کر تو ہمیں یہ ویڈیو کو کافی پسند آیا ہوگا تو پلیز ہماری شینل پر پہلی وارا ہے تو سسکرائب کر کے ضرور رکھیں تاکہ این فیچر میں جب سریکاری ویٹیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے اور آپ اس کا لاب لے بائیں تو آپ اپنا خیال لکھئے اپنی فیملی وارا خیال لکھئے ٹیک کیئر بائی بائی